اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسول کریم والعائمت و طیبین و طاہرین المعصومین امنین اکرام آج کی ہماری ویڈیو یہ ہے کہ کیا یہ حلال جانور گھر میں رکھنے کا کیا ثواب ہے یا رکھنے چاہیے نہیں رکھنے چاہیے ان کے کوئی برکت ہے جس طرح کی بکریہ ہیں تو یہ انبیاء علیہ مسلم کی سنت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ انبیاء نے بکریوں کو رکھا بھیڑوں کو رکھا انہیں پالا تو کیا اس کا کوئی ثواب بھی ہے کیا ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا تو ممنین اکرام امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے محمد بن مارد وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کتاب جو ہمارے پاس ہے یہ شیخ صدو رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو ہے وہ سواب العمال و احقاب العمال کے نام سے ہیں اور اس میں یہ روایت موجود ہے کہ محمد بن مارد کہتے ہیں کہ جب حضرت فرما رہے تھے کہ اگر کوئی ممن اپنے گھر میں ایک بکری رکھتا ہے تو اس کے گھر کو اور گھر والوں کو خدا مند کریم ان پر برکت نازل کرتا ہے اور اس گھر کی تقدیس کرتا ہے اس گھر کو پاک کرتا ہے اگر کوئی شخص اپنے گھر میں دو بکریوں رکھتا ہے تو اس کے گھر پر اس کے گھر کو دو دفعہ پاک کیا جاتا ہے اور اس پر برکت نازل کی جاتی ہے تو صحابہ امام سعادق علیہ السلام میں سے کسی نے سوال کیا کہ ابن رسول اللہ کس طرح تقدیس کی جاتی ہے کس طرح گھر کو پاک کیا جاتا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ پروردگار جس گھر میں بکری رکھی ہوئی ہے اس پر اب ایسا ہے آرگز نہیں ہے کہ ایک انسان گھر میں بکری رکھ لے اور باقی وہ تمام برے کام کرنا شروع کر دے وہ حرام پیسے سے ان بکریوں کو لے خرید کر جائے کسی کی چوری کر کے رکھ لے تو پھر کہے کہ ہمارے گھر پر کوئی برکت نازل ہو گئی یا مولا نے فرما دیئے تقدیس تو ایسا آرگز نہیں ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے حلال طریقے کی اور حلال جانور کی تو اگر حلال کمائی سے وہ ہم بکری لے کر آئے ہیں اسے گھر میں رکھا ہے کیونکہ حلال جانور ہے سنت انبیاء علیہ وسلم میں تو اس کے حوالے سے یہ بات ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ایک فرشتے کو نازل کرتا ہے کہ یہ صبح اور شام اس گھر پر آتا ہے اور وہاں پر آ کر تقدیس کرتا ہے برکت نازل ہوتی ہے تو اس گھر والوں کو امدہ بنایا جاتا ہے تو پوچھا گئے یہ تقدیس کا کیا معنی ہے تو عزت نے فرمایا تقدیس کا معنی ہے تطہیر کرنا یعنی کہ وہ فرشتہ اس گھر کو آ کر پا کرتا ہے اس پر اپنی برکتوں پر وردگار اپنی برکتوں کو اس گھر پر نازل کرتا ہے جو یہ حلال جانور ہے ہمیں گھر میں رکھنے چاہئے ان کے رکھنے کی بھی بہت برکات ہیں اور بہت زیادہ فائدہ مند ہیں اللہم صلی اللہ محمد محمد وآجل فراجہم